اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویژن لائیو سٹوڈیو کو دوستو ناظرین و سامین میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ موجود ہوں ویژن لائیو سٹوڈیو میں اپنے پروگرام میں جی دوستو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک بہتی بہتی پیارے دوست ایک شیخ صاحب ٹورنٹو سے کلگری تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہیں گے ماشاءاللہ ان کا جو دین کے لئے کام ہو رہا ہے ان کو ہم خلاج تحسین بیش کرنا چاہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے بہتی پیارے دوست ہمارے ہر دل عزیز کلگری شہر کی معروف سماجی و مذہبی شخصیت مولانا شفیق الرحمن بھائی بھی ماشاءاللہ پہلی بار ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ہم ان دونوں دوستوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہنا چاہیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمیں رونک بخشی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ شہر کیلگری میں ماشاءاللہ پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں اور یسٹری بھی آپ غلیباً یسٹری آئے ہیں یا اسے کب آئے ہیں جمعہ کے روز آیا تھا جمعہ کے روز آئے تھے اور میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس وزٹ کا آج کا مقصد کیا تھا میں خصوصی طور پہ یہاں پہ ایک آپ کہلیں کہ سابقہ احمدی اب وہ سابقہ ہو چکے ہیں محمد رفیق صاحب نے اسلام میں داخل ہونا تھا تو اس سلسلے میں میں حاضر ہوا تھا کہ بھئی اس تقریب میں جو بابر کا تقریب ہے اس میں میں شامل ہو سکوں تو اکرم جمعہ میں جہاں پہ شیخ جمال صاحب کے ہاتھ پہ انہوں نے شہدت لیا تو اس میں میں آیا تھا یہاں پہ اچھا ماشاءاللہ جی خوشکسمتی سے میں بھی کل اس تقریب میں موجود تھا جہاں پہ ماشاءاللہ حافظ شفیق الرحمان یا پھر مورانا شفیق الرحمان بھائی بھی تھے ہمارے اور بابر بھائی بھی موجود تھے ماشاءاللہ دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور ہمارے دوسرے دوستیں کیا نام ہے ان کا مظفر بھائی بھی یہاں پر موجود تھے اور ماشاءاللہ آپ لوگ جو دین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں شفیق بھائی اس کے اوپر میں آپ کا شکریہ دکھرنا چاہوں گا خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی قاوشوں کو اور اکی شیخ صاحب کی جو قاوشیں ہیں دین اسلام کے لیے اس کو میں خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ میری طرف سے اس چیز کے بارے میں جی تینکیو بھی مچ اور یسٹریڈی جو ہمارا پروگرام ہوا شفیق بھائی وہ ماشاءاللہ ایک تاریخی پروگرام تھا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس میں ہزار سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں موجود تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ نورت امریکہ کی تاریخ کا پہلا ایونٹ تھا جس میں اتنی بڑی پیمانے پر کسی شخص نے شہادت لی ہو اور اتنی بڑی تقریب ہوئی ہو ماشاءاللہ عمومن اکرم جو میں اکثر لوگ آتے شہادہ لیتے رہتے ہیں لیکن اس نسبے سے جو پروگرام تھا اور رمضان کی نسبے سے بھی تھے لوگ اور خاص کر اس پروگرام کے لیے بھی لوگوں کی خصوصی شرکت تھی اتنا بڑا پروگرام میرا خیال نارتھا امریکہ میں کسی کے شہادہ لینے میں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ایسا نہیں ہوا ہے الحمدللہ بہت بڑی تقریب تھی کہ شیخ صاحب کل تو سمجھیں کہ ایسا جذبہ تو لوگوں میں جس گرم جوشی کے ساتھ ان ہمارے دوست کو یا اس کی فیملی کو جو ماشاءاللہ نئے مسلمان ہوئے ہیں خوش آمدیت کہا ہے بغل گیر ہو کر ان کے سینے سے لگایا ہے ایک تاریخی واقعات میں لکھنے والی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مستوہ صاحب بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مجھے اس سے پیشتر بھی کلگری میں اور خاص طور پہ اکرم جمعہ سینٹر میں آنے کا اتفاق ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ مطلب میں دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا ہوں لیکن یہاں پہ جو میں نے کل تعداد دیکھی ہے میرے زندگی کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اتنے زیادہ لوگ اس قسم کی تقریب میں دیکھے کہ ایک خاص طور پہ کہ ایک شخص جو پہلے احمدی یا قادیانی ہے وہ قادیانیت احمدیت کو چھوڑ کے ریل اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جس طرح سے مسلمان بھائیوں نے اسے اوور ویلمنگلی ویلکم کیا ہے اللہ ہو انبیلیویب ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں پیار کرنے والوں میں انشاءاللہ یسٹڈے سے ان کا نام لکھا جائے گا حافظ بھئی یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ جو شخص حج عمرہ کر لے حج کر لے یا پھر نون مسلم ہوتا ہے بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیر سے آج ہی اس نے جنم لیا ہو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان اس جو مسلمان ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی نیو ایک نئی پیدائش ہے اس کے پرانے عمال یا جتنی کمیاں گتائیاں غلطیاں اللہ اس کو سب اس کو دفتر وائپ آف کر رہے تھے وائپ آف کر دے دفتر صاحب ہو جاتا ہے نوزائدہ بچہ دوبارہ نوزائدہ بچہ جی ماشاءاللہ میں آتا ہوں ایک شیخ صاحب کی طرف ماشاءاللہ آپ دے لیں اس کام کے لئے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یقین ان وہ قابل ستائش ہیں آپ کے ریفرنسز سے یا آپ کے جو جد و جہد کوششیں ہیں اس کی وجہ سے حملے سنائیں کہ الحمدللہ اس عمل میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے دیکھیں پہلی چیز تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کے بارے میں اور دوسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ میرا خیال ہے تاریخ کے اندر آج کے دور میں میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی اور اس کے اوپر آ کے کھل کے بعد کی یہ سارا کچھ کیا اور اس جب میں نے جماعت کو چھوڑا ہے تو میں پہلا شخص تھا جس نے ویب سائٹ بنائی اور پقیدہ طور پہ وہاں پہ آکے آواز اٹھائی گئی جو کہ آبیسلی ان سے برداشت نہیں ہوئی وہ ایک علیہ داستان ہے علمبی ہے علمبی اور آج تک وہ جو سفر ہے تقریباً وہ میرا پچیس سال کی عرصے پر محیت ہے اور اس میں ابھی تک میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کے الحمدللہ مطلب دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے جی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں گی ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک شیخ صاحب جو کہ سامقہ قادیانی تھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے دل کو پھیرا اور دین اسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ آج جب سے یہ مسلمان ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک ان کا جو مشن ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو انہوں نے فوکس کیا ہے بلکہ اتنی تحقیقی ہے کہ دین اسلام کے اوپر اور قادیانیت جو ہے اس کے اوپر ان کی تحقیق اتنی شدید قسم کی ہے یا اتنی عالی قسم کی تحقیق ہے کہ آج ہزاروں لوگ ان کی تحقیق کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ پروگرامز کرتی ہیں اس کے بعد ہزاروں قادیانی الحمدللہ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور میں ان کو خلاج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ماشاءاللہ ان کا یہ کام صرف کینیڈا نہیں امریکہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں بھی ان کی ویڈیوز کو جس تجسس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے وہ یقینا قابل ستائش ہیں ایک ہی شخص آپ یہ بتائیے کہ آپ الحمدللہ دین اسلام میں کب داخل ہوئے میرا یہ ستسلات میں نے نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر ان کو چھوڑا ہے نائنٹین نائنٹی سیون آپ کیا معذرت کیا آپ پیدائشی قادیانی تھے میں بالکل جی پیدائشی تھا اور قادیان میں میری پیدائش ہے میرے باو عیدات کا تعلق قادیان سے بلکہ اگر میں ایمڈیوں کی زبان میں قادیانیوں کی زبان میں یہ بات کہوں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ میرے والد صاحب جب پیدا ہوئے ہیں تو مرزا غلام احمد نے ان کو گود میں لیا پیار کیا ان کا نام رکھا انہیں گھٹی دی مطلب یہ بڑے فخر سے ہمارے خاندان میں بات کی جاتی ہے مطلب ہمارے تعلق جو ہے خاندان کا وہ بالکل ایک جو اوپر والی سطح ہے اوپری سطح کے لیول پہ آپ کی برادری کام کر رہی تھی آپ کا خاندان ان کے ساتھ دنگ میں تھا اور میں ابھی تک آپ یوں کہہ لیں کہ مردوں میں سواحد لیکن میرے خاندان کے بہت سے جو آگے نوجوان بچے ہیں وہ مطلب اس راستے پہ اس راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے پہ آ چکے ہیں اور بہت سے جو ہیں اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ میرے کچھ سوالات ایسے ہوں گے اگر آپ جن کا جواب نہ دینا چاہیں تو بلکل کہنیے گا کہ سوری کوئی دوسرے سوال کے بچے یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ مطلب کچھ جو ہیں مطلب نوجوان نسل میں سے وہ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ اس راستے کو فالو کر رہے ہیں کہ پیچھے چل رہے ہیں سو یہ کہنا کہ سارے چھوڑ چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ آپ دوسرے قادیانی حضرات کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے جو بچے ہیں یا بچے جو رہ گئی ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ ایک بڑی سواری انٹرسٹنگ قویسٹن سلسلہ یہ ہے کہ جو ان کو ہدایت دی جاتی ہے مطلب عام دوسرے مطلب احمدی یا قادیانی تو خاص طور پہ جو شخص جیسے اب رفیق ہے تو اس کے گھر والوں کو اس کے عزیز و اقارب کو یہ منع کریں گے کہ تم نے اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بائیکارٹ کریں گے تو میرا مطلب آپ یہ دیکھ لیں آپ اندازہ کر لیں کہ بیس سال سے مطلب میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں میری بیوی مطلب مجھے کوئی ڈیورس نہیں ہے ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں رہوں گی تو وہ مجھے باہر نکال دیں گے یہ جو چیز ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کے اندر جو سختی اور نفرت کا عالم ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرائیٹیریہ ہے جس کے اوپر ہم نے کسی چیز کو پرکنا ہے حتمی جو ہے وہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے قرآن و حدیث کے ساتھ الیبریشن کرنے کے بعد اس کی وضاحت ہو سکے گی قرآن میں ایک چیز واضح ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب کوئی کمیڈمنٹ نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہو جس کو مان کے ایمان مکمل ہوتا ہو لہٰذا مرزا غلام میں دیز نٹ کم ان دیت ڈیفینیشن جی سو ای ہی 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 نو ہیزیٹیشن ٹو سی کہ ان کو مانے بغیر کہ جی میرا اسلام دین مکمل نہیں ہوگا میرا دین مکمل ہے میرا ایمان مکمل ہے سو ہی اس آوڈ اف کوئیسیشن سیمپل ایسی ورنہ قرآن نے میرے نزدیک یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم دین اسلام مکمل ہو چکا اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے یہ دین مکمل ہو گیا بات ختم جاتی ہے اصل جو اسلام کا نام ہے اعوذ باللہ ابن الشیطان واجیم الیوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمت ورزیت لکم لسلام دین اسلام کو دین کہا گیا اسلام کو دین کہا گیا اوکی ٹھیک ہے نا میں شیخ صاحب سے ایک سوال کرتا پھر اس سوال کے ساتھ شیخ صاحب ایک جو ہے لفظ کوئی جیسے شہر میں رہنے والے کہتا ہے میں احمدی ہوں ٹھیک ہے مرزہ غلام احمد کو ماننے والے مرزہ غلام احمد فرم احمد کہتا ہوں جی کہ ہم احمدی ہیں احمدی اور قادیان اگر ان کو احمدی ہیں تو ان کو قادیانی فرم احمد کرنا چاہیے اس میں ہم کیسے اس کو دیفرنشی کریں گے Thank you so much آپ ایسے کر لیں کیونکہ ہماری یہ بہت زیادہ لمبی گفتگو ہوگی میں ٹرائے کروں گا کہ مختصر سا اس کا جواب دے کے ہم آگے بڑھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام ہیں یقینا اور اسی نسبت سے ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو مانتا ہے انتے ایمان لائے ہوا ہے وہ محمدی بھی ہے اور وہ احمدی بھی ہے ٹھیک ہو گیا بلکل اب جو قادیانی لفظ ہے یہ ایک نسبت ہے کہ کون تھا قادیانی مرزا غلام احمد اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں غلام احمد قادیانی تو ان کی نسبت ان کو ماننے والے جو ہیں ان کی نسبت سے قادیانی کہلائے جائیں گے جیسے مثال کے طور پر میں قادیان میں پیدا ہوا میں قادیانی کہلاؤں تو بلکل بجاہ ہے لیکن قادیانی میرا کوئی مذہب نہیں ہوگا اسی طرح قادیانیت جو آ رہی ہے لوگوں کے ذینوں میں مذہب کے طور پر نہیں ہے مرزا غلام احمد کا آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے ایک ٹرک کھیلا ہوشیاری دکھائی کہ احمدیت ذترو اسلام جی کہ میرا جو ہے فرقہ احمدیہ اس سے احمدیت کی اب فرقے میں جب میں آؤں گا تو قرآن جو ہے قرآن فرقے کی نفی کرتا ہے کہ لا تفرق کہ آپ نے فرقہ بازی کرنی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو بھامے رکھو تو فرقہ بازی میں نہ پڑو تو وہاں پہ فرقہ بھی نہیں چلے گا اب انہوں نے یہ چیز اٹھائی اور دوسری طرف لے گا ہے کہ رسول اللہ کی دو بے ستیز تھی پہلی جلالی تھی جس میں وہ محمد تھے اور دوسری میری شکل میں اب یہاں پہ یہ دیکھئے وہ کیا کر رہے ہیں وہ خود سے ایک چیز کو پیدا کر رہے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیم میں کہیں پہ بھی نہیں نہ قرآن سنت حدیث تاریخ میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ رسول اللہ کی بے ستیزانیہ بھی ہوگی رسول اللہ دوبارہ آئیں گے کسی شکل میں دنیا کے اندر لیکن اس شخص نے یہ چیز پیدا کی کہ یہ میری بے ستیز رسول اللہ کی بے ستیز جمالی رنگ میں ہے اور احمد کے رنگ میں ہے اس لیے میں آپ نے جو بھی گروہ ہے جماعت ہے اس کا نام احمدی رکھتا ہوں اور آج سے اس کے ماننے والے احمدی کہلائیں گے یہ ایتنا بڑا سبجیکٹ ہے اس کی اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اور کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر اس چیز کو کلیر کرنا یہ مختصر میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے یہ پورا یہ اسی چیز کے اوپر ہے باقی وہ قادیانی خود کہتے ہیں اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کر لے کہنے کو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن بات پھر وہ ہی آئے گی جو اصل جو حق دار ہے اصل جو چیز ہے اگر آپ نے احمدی کہلوانا ہے تو آپ کو رسول اللہ کے بعد کسی شخص کو بھی اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا میرے جنسدیق مائی کے شفیق بھائی اس میں میں تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا کہ جیسے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے تلاوت کی نا وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور تمہارے لیے کیا کر دیا جی اسلام کو جو نے تمہارا دین بنا دیا گیا اب اس میں کوئی ایسا کہے کہ یہ گروپ ہوگا یا یہ لوگ ہوں گے وہی اس پہ ہوگا جب بھی کلمہ پڑھے گا نبی کا کلمہ پڑھے گا تو وہ اسلام میں داخل ہونا ہے جی بالکل شفیق بھائی بتائیے کہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو احمدی کہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ہے احمدی لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں احمدی ہوں لیکن میرے دل میں جو ہے وہ کچھ اور ہے کہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو دل میں تو بس رکھوں لیکن اس کو احمدی اپنے آپ کو کہلواؤں میرے خلال اس کو الابریٹ شیخ صاحب کر سکیں گے کیونکہ ان کی تحقیق ماشاء اللہ یہ تو خاص کر اس ٹاپک پر میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب اس کو مزید اچھے میرے سوار سمجھ میں آیا سلسلہ یہ ہے مصطفی صاحب کہ چونکہ مرزا غلام امن قادیانی صاحب کا جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں نا ان کی ہر تحریر دیکھتے ہیں نا تو انہوں نے اتنے پینترے بدلے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ ضرورت کے تحت وہ کبھی یوٹرن لیتے ہیں کبھی اپنا پچھلا دروازہ کھولتے ہیں تو ادھر سے نکل جاتے ہیں کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی بائیں اس کی مثال دے دیتا ہوں میں انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے میرا نام نبی رکھا ہے میں نے حقیقی نبوت کا یا حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اب یہ وہ لفظوں سے کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا سوال یہ ہے کہ اگر آپ حقیقی نبی نہیں ہیں تو بھائی آپ کو ماننا کیا ضروری ہوا جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ قابل مواخذہ ہے ام کوٹنگ ہز ورڈز بخص میں لکھا ہے یہ الفاظ کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ قابل مواخذہ ہے مواخذہ کو اردو سادہ الفاظوں میں بتائیے کہ بھائی وہ جو آپ دے ہے اس چیز کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں مانا وہ جہنمی ہے اچھا اس کی الفاظ ہے یہ حالانکہ یہ چیز اگر لازم ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ میں غیر حقیقی ہوں حقیقی نہیں ہوں امتی ہوں زلی ہوں بھائی کوئی سایہ جو ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ اس کی کوئی بات ہوتی ہے بات تو اصل کی ہے یہ جو لفظوں سے کھیل کھیلے گئے ہیں پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں رسول اللہ کیا دوبارہ ظہور ہوں پھر آپ اسی وقت پہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں حضرت عیسیٰ جنہوں نے مطلب آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں آپ کیسے ہوئے وہ خود ہی مریم بنتے ہیں خود ہی پریگنٹ ہوتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو بطور عیسیٰ جنم دیتے ہیں this is all metaphorically this is not in real this is all اسطارہ کے رنگ میں metaphorical اب جو چیزیں metaphorical ہیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جی آپ شیر ہیں تو کیا آپ شیر ہو گئے آپ نے مطلب گوشت کھانا شروع کر دیا شکار کرنا شروع کر دیا آپ کی شکل ہے یہ تبدیل ہو گئی جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ ایمان کا حصہ کہاں سے آئیں سو یہ ایک completely میرا خیال ہے کہ الہرہ سبجیکٹ اور وہ چیز جاتی ہے اس کے اوپر آپ بہت مسئلہ simple اتنا ہے کہ احمدی اور قادیانی یہ دونوں نام سے پکارے اس میں قادیانی نام لینے سے کوئی نفرت کوئی ناپسندیقی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں تک یہ آگیا کہ اس کا احمدی لفظ کا کون اصل وارث ہے تو obviously جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک جو رسول اللہ کی ذات پہ آکے یہ سلسلہ بند کرتا ہے کسی شخص کو کسی طور پہ بھی کسی ٹائٹل کے تحت اس کا ماننا ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ اپنے احمدی نہیں کہہ لوا سکتا simple is that one کیونکہ وہ اسی کو ہے جو رسول اللہ کی ذات کے اوپر ان چیزوں کو تمام کرے گا اس سے آگے کچھ نہیں ہے very good اچھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو دین اسلام کی خدمت کا جو عرض اراز ہے اس میں جو آپ نے خدمات انجام دیں یہ سب کینیڈین کینیڈا میں رہتے ہوئے کام ہوا ہے یا آپ بائیک ہم پاکستان سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں چونکہ یہاں کینیڈا کے اندر 1997 میں میں نے ان کو چھوڑا ہے تو یہاں سے یہ سلسلہ میرا شروع ہوا ہے جو کہ مطلب مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے 35 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور 25 سال سے میں اس سلسلے میں ہوں تو میں نے دنیا کے مختلف ممالک تقریباً 30-40 ملکوں کا سفر کیا ہے میں مطلب ہر جگہ پہ گیا ہوں ایون بیتل مقدس بھی گیا ہوں آپ کہہ لیں مقامات مقدسہ کافی ایون ہج کی سعادت نصیب ہوئی کبھی آپ ماشاء اللہ یہ بتائی کہ آپ نے اپنے عرصے میں ماشاء اللہ آپ کی تحقیق یا آپ کی جستجو یا آپ کی کوشش کی وجہ سے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آج تک داخل ہو چکے ہیں میرے خیال ہے کہ ہم اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں آپ انگلینڈ یہ لے لیں ابھی پھر میں اگلے عید کے فوراں بعد دو چار روز کے بعد دوبارہ یورپ میں جا رہا ہوں اسی سلسلے کے اندر یہ کلگری مطلب جب رفیقہ پتا چلا تو میں آؤں تو اس کے بعد میرا مطلب سفر جو ہے ابھی اگلے ہفتے نیکسٹ ویک میں میں یورپ میں ہوں گا اور وہاں پہ ایسے ہیں لوگ جو اس کو چھوڑ رہے ہیں مطلب ان سے میری ملقات ہوگی یہ پتائیے کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں کسی شہر میں جاتے ہیں وہ لوگ آپ کو فائنس آپ کو لوگ کرتے ہیں نہیں میں اپنی جیب سے لیکن وہاں پہ جسے آپ کہہ لیں کہ میری گائیڈنس مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون ہیں کہاں پہ ہیں آئیے چلتے ہیں لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے جو گیدرین کو اڈریس کرنا ہوتا ہے اس میں لیکن جو میرے سفری اخراجات ہیں مطلب وہ میرے اپنے تک ہوتے ہیں اپنے یہ that's a good question recently ایک واقعہ ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد کی فیملی میں سے مرزا غلام احمد کے خون میں سے ان کی لائنیج میں سے ان کی ایک بچی جو ہے اس نے مطلب وہ سوال اٹھا دیے ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ اب رفیق نے اس کو منشن کیا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے میں نے چھوڑ اس لڑکی کی اس کا نام ہے ندا النصر یہ خاص ان کی برادری برادری یہ بچی جو ہے یہ جو تیسرا خلیفہ مرزا غلام احمد کے بیٹے تھے مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرا خلیفہ تھے پہلا خلیفہ آؤٹ آف آف تا فیملی حکیم نور دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود بڑا بیٹا مرزا غلام احمد کا مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا بڑا مرزا ناصر احمد جو تیسرے خلیفہ بنے چوتھے خلیفہ مرزا تاہر احمد جو مرزا ناصر احمد کا بھائی اب تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی پوتی ہے ندا ناصر مرزا ناصر احمد تیسرے خلیفہ کی اور نواسی ہے چوتھے خلیفہ مرزا تاہر احمد کی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ قسم کا نجیب الترفین مرزا فیملی کا کون آرہا ٹھیک ہو گیا اب اس کی شادی تیسرے خلیفہ کے بیٹے سے اور چوتھے خلیفہ کی نواسی کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اب اس کا بائی لوجیکل باپ اسے ریپ کرتا ہے اس کا بائی لوجیکل باپ اس کو ریپ کرتا ہے اور ریپ ایک مرتبہ نہیں وصول کی بات کر رہے ہیں آپ ہی وہ بچی خود کہہ رہی ہے میں نے کیا بات کا میرے بقاعدہ طور پر حافظ ایسا ہے یہاں پہ میں دوستوں کے لوگوں کے اطلاع کے لیے یہ میں پبلک کے لیے بتاتا چلوں کہ میرے چینل زیتون ایف 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 جو میرا یو ٹیوب چینل ہے اس کے اوپر جا کے آپ نداؤ نصر کو سرچ کریں اور اس کی پوری گفتگو جو نداؤ نصر آج کے پانچویں خلیفہ اپنے چچا کے ساتھ جو بات کر رہی ہے کہ میرے کو میرا باپ ریپ کرتا رہا میرے کو میرا قزن ریپ کرتا رہا میرے کو میرا چچا ریپ کرتا رہا میرے کو موجودہ موجودہ جو خلیفہ ہے اس کا سالہ مجھے ریپ کرتا رہا یہ ساری اس کی سٹیٹ پوئنٹ ہے اس نے آپ اندازہ کریں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے لیے شاکنگ ہے یہ چیز دلیہ بیلفرڈ کا علاقہ جس کو انہوں نے اسلام آباد کا نام دیا ہوا اس کے اندر انہوں نے ایک نیا قصر خلافت بنایا ہے اپنی خلافت کا محل جو بنایا ہے پاکستان میں جو روہ ان کی جگہ ہے ان کے خاص مطلب جگہ ہے جس کے اندر وہ فیملی کے لوگ ہی کہ بھئی اس میں سارا کچھ یہ کنجر پان ہوتا ہے سوری سکیز اب میں ایک بات عزیز دوستو دنیا والو یہ میری بات سنی ہے میں جو بات کہنے لگا ہوں یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے بہتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی اور جو جانتے ہیں وہ اس کو خاندان کے خاص افراد خلیفوں کے بچے مرزا غلام احمد کے بیٹوں کے بچے جو ہیں وہ کس طرح آپس کے اندر اس گھٹے ہوئے محول میں ایک دوسرے کے ساتھ ایون اب غور سے سنیے جو میں بات کہنے لگا ہوں ایون تیسرے خلیفہ کے بیٹا اور بیٹی آپس میں سیکس کرتے رہے ہیں تیسرے خلیفہ کا بیٹا اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اس کو ریپ کرتا رہا ہے سالوں ریپ کرتا رہا ہے کوئی ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے موجودہ خلیفہ جو ہے اس کی بیوی کا بھائی اس لڑکی کو ریپ کرتا رہا ہے یہ جو سلسلہ اسی وجہ سے اس بچی نے ندا نصر نے اس کو کنجر خانہ کہا ہے اس زمر میں میرے پروگرام ہے میرے زیتون چینل کے اوپر اس کو دیکھئے گا اور اگر یہ میرے کلیر کٹ میسیج میں اگر پریولیج آپ مجیر انٹرویو مجیر 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 مسرور سلسلہ یہ ہے یہ سارے سلسلی ان تمام چیزوں کے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں یہ دیکھیں میں نے کلیر کٹ بات کی ہے کہ he can take me to the quote of law تو میرے پاس تو وہ زندہ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے نیدہ بچی سے خیر میں اس کا جواب نہیں دوں گا سلسلہ یہ ہے کہ احمدی دوستو آپ اس چیز پہ وار کریں سوچیں کہ اگر یہ الہی جماعت ہے اگر یہ اس خلیفہ کا اللہ کی ذات سے کوئی بھی تعلق ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی مسئلہ ہے حضور کو خاتل لکھو کہیں جو جاب پہ جانا ہے کوئی بیمار ہے کوئی معاملہ ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ ان کی سنتا ہے تو کیا اللہ تعالی اگر واقع سنتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ نہیں اس شخص کو بتایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کی خبر لو کیا مسرور اس سے انکار کرے گا کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ ندا کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے آپ غور کریں سوچیں یہ الہی جماعت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک خاندانی گدی ہے یہ خاندانی کاروبار ہے لیکن اس کو اسلام کے نام کو ایکس پولائٹ کیا گیا ہے قرآن کی اور احادیث کی ان باتوں کو انہوں نے آپ کے سامنے ٹویسٹ کر کے پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ شخص امام مہدی ہے یہ شخص مسیح مہود ہے جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ذرا سی بھی حقیقت ہوتی تو آج جس طرح سے ندان اس خاندان کو ننگا کیا ہے یہ صورتحال نہ ہوتی آپ اپنے پر غور کریں اس چیز کو جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں اپنے ہر پروگرام میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بجائے میری بات سننے کہ آپ مرزا غلام کی کتابیں پڑھیں آپ اس کی تحریدیں پڑھیں یقین کریں آپ حقیقت آیاں ہو جائے گی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں آپ میری طرح جس طرح میں اپنے آپ آؤ داد کی بات کو لے کے چل رہا تھا آپ بھی وہ ہی چل رہے تھے خدارہ آپ پڑھیں دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں اپنی عقل کے مطاب آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آپ صحیح حقیقت پہ پہنچ جائیں گے آپ اصل فیصلہ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی آپ جس دبنگ انداز میں دین اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ میری فیملی میں بتایا بی بی میری میرے ساتھ نہیں ہے بچے میرے انڈیپینڈنٹ ہیں جہاں تک میں ہوں میرے کو شروع میں جو انہوں نے تکلیفیں دینی تھی مجھے 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 پولیس اللہ کے فضل سے ہر چیز سے میں کسی چیز میں کوئی چارچ نہیں ہوا کوئی ایسا نہیں ہوا صاف مطلب میں ہر چیز سے نکلا ہوں اور مجھے پچیس سال ہوگئے یہ چیز کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ میں کوئی ماچو مین نہیں ہوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان ہے ان کے لئے یہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب مرانہ صاحب یہ تو بڑا دبنگ انداز میں کام کر رہے ہیں آپ جیسے علماء اکرام کو ان کی صحت زندگی اور پروڈیکشن کے لئے دعا ضرور کرنے چاہئے یہ بہت بڑا سرمایہ خاص کر اس تحقیقی کام کے حوالے سے ہماری بہت سارے میں سمجھ تا ہوں کہ نارت امریکہ میں یورپ میں یہ بہت بڑا سرمایہ ہیں جو کم آن در سپارٹ جو جس چیز کو حقیقت انہوں نے دیکھی اس چیز کو بیان کر نا یہ بہت کم لوگ یہاں موجود پائے جاتے ہیں یہ بتایے شیخ صاحب کہ بہت سارے واقعات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ مسلمان اللہ معاف کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ خاطر دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ قدرتی ہمارا حق ہے لیکن اس کی ایک لائن کو کرنا یہ کسی طور پہ بھی انسانیت نہیں ہے اور نہ ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام جو دین ہے وہ ہے ہی امن کا سلامتی کا اب کچھ لوگ ہمیں جہالت کی وجہ سے ان کو گالی یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک بیک ہوم میں بھی نہیں ہون چیز میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے کسی خطے میں چاہے وہ پاکستان ہو ہندوستان ہو دنیا کا کوئی اور ملک ہو ان کے ساتھ دیکھیں یہ انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا اختلاف ہے تو ہمارے بلیفز کے اندر ہے جو کہ ہمارا حق ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ یہ اپنے جس مذہب کیوں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یہ کریں لیکن اس کے اوپر یہ کہ زبردستی کسی کے اندر گسنا جیسے یہ کہ ہم احمدی مسلمان ہیں دیکھیں میں آپ سے ارز کروں لفظ مسلمان جو اللہ تعالی نے دیا ہے کس کو کہ اس کے انبیاء کو اس کی کتابوں کو جزا سزا کے دن کو ملائکہ کو اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں کو مسلمان کا نام دیا ہے اس کی علاوہ اگر وہ کسی اور کا مکس اپ کرتے ہیں وہ اسلام کو کسی قسم کے کلچز دینا چاہتے ہیں یہاں پہ چاہے میرے انٹرویو کرنے والے میرے سے اتفاق نہ کریں مولانا شفیق اتفاق نہ کریں لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس مسلمان کے ساتھ کوئی لفظ لگانا کہ میں فلا مسلمان ہوں جس میں یہ احمدی اذرات بھی آتے ہیں کہ ہم احمدی چر رہے ہیں یہ چیز میں آپ سے ارز کروں یہ جو اپنے اندر شناختیں بنائی گئی ہیں جی اب نام دوسرا دے دیا جاتا ہے جیسے رشوت کو توفے کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح فرقہ بازی کو ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں فلاں ہیں رسول اللہ نہ سنی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ کچھ اور تھے وہ اللہ کے رسول مسلمان تھے نہ ان کا کوئی فرقہ تھا آپ اسی چیز پہ رہیں اسی چیز پہ آئیں آپ کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر ہے پھر کوئی غلام عمد پیدا نہیں ہوگا پھر کوئی دوسرا نہیں آئے حضرت لگا دوں آپ کی نمبر پلیٹ اپنی گاڑی پر لگا دوں یہ اللیگل ہے آپ نے گاڑی خرید دی ہے اپنی نمبر پلیٹ لگائی ہے exactly why you're putting my number plate on you very true very true بلکل صحیح اس میں مطلب کوئی rocket scientist رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں ایک آپ کا دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجن لائیو سٹوڈیو میں تو ایسے کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کو یہ جاب سونپی ہے کہ عرصے دراز سے دین اسلام کی خدمات انجام دے رہی ہیں ان کی جو تحقیق ہے پوری دنیا بھر میں ایک شیخ بتاتا چلوں کہ ایک عرصے قبل بلکہ پیدایشی طور پر یہ قادیانی تھے لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو دین اسلام کی دولت سے نوازا اور ان کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد ہی یہ جو ہے دین اسلام میں داخل ہوئے اور اس وقت سے لے کے آج تک کئی دو سندیاں تقریباً پچیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا الحمدللہ یہ آج تک اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور ان کی تحقیق کے بعد ان کی ریسرچ کے بعد سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کام شروع کیا ہے الحمدللہ اس کام کی وجہ سے آج دنیا بھر میں ان کا دعویٰ ہے کہ ایک سو دو سو ایک ہزار دو ہزار نہیں کئی ہزار کئی ہزار کادیانی لوگ الحمدللہ آج دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے بلکہ دنیا میں جو لوگ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ایک شیخ صاحب کے پاس جو تحقیق ہے علم اس سے متعلق وہ شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو اور بتاتا چلوں کہ ایک شیخ ان کے بہت قریبی گھرانے سے تعلق تھا ان کا لیکن الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے دماغ کو کھولا اور آج دین اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا مشن بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ان کا مشن یہی ہے کہ اس شاید اس محفل میں ہم لوگ پہلے بھی تذکر رکھا چکے اس پتنے کو ختم کرنا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا ہوا ہے اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوال ہو کہ کادیانیت کیا ہے مسلمان کون ہیں کادیانیت کس طرح سے ہمارے دیل اسلام کے لوگ بھی آج کادیانیت کی طرف جا رہی ہیں کیا وجوہات ہیں تو ایک شیخ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر ہم نے ان کا نمبر لکھ دیا ہے بلکہ میں ان سے دوبارہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنا نمبر بھی بتائیے اور اس کے بعد جو آپ کا ٹیلیویزن چینل ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو دنیا کے کسی بھی شہر میں ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور قادیانیت سے منصالک ہیں تو آپ ایک شیخ صاحب سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے دین اسلام کا وہ اور قادیانیت کا ایک شیخ صاحب اس کانسیپٹ کو آپ کو یقینا بالکل واضح کر دیں گے کلیر کر دیں گے شیخ صاحب آپ کا نمبر کیا ہے میرے نمبر جی میں سب سے پہلے کہ زیتون چینل جو ہے زیتون ایف ایم لائیو اور اس کے مطلب زیتون نیوز زیتون نیوز بھی ہے شاٹ کلپس بھی ہیں مختلف اس چینل کو سبکرائب کر لیں اب تو آپ ویجن کو بھی سبکرائب کر لیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں یہ ویجن لائیو سٹوڈیو اور وہاں پہ بھی میرا نمبر ہے اور انہوں نے اس پروگرام کے اندر بھی نمبر میرا دیا ہے جو کینیڈا کا ایریا کوڈ ہے ملک کا کنٹری کوڈ ہے اس چیز کے لئے دن ہو رات ہو میرے لئے کوئی فرق نہیں ہے جی دوستو آپ سے آخر میں دخواست کرنا چاہوں گا دین اسلام کے جو خدام ہیں دنیا بھر میں ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو لیکن جو دین کے لئے کام کر رہے ہیں چاہے وہ ایک شیخ صاحب ہوں یا یہاں پر ہمارے معزز علماء کرام ہو کینیڈا میں ہوں بنگلہ دیش میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان کی اچھے صحت کے لئے اور ان کے پروٹیکشن کے لئے اور ان کے دین کے خدمات کو خراج بنا رکھا ہے کہ دین کے لئے اپنی زندگی وقف کا رکھی ہے ماشاءاللہ کلگری شہر میں ختم نبوت کا کام یہاں پر بھی بڑے زور اشور سے ہو رہا ہے کلگری میں ہو یا امریکہ بھر میں یا پھر نورت امریکہ بھر میں یہاں پر ہمارے مولانا شفیق بھائی ہوتے ہیں اور ہمارے بابر بھائی ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمارے مظفر احمد بھائی ہوتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ دین کے لئے کام کر رہی ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی قسم کا کوئی کانسپ کلیر کرنا ہے تو آپ شفیق الرحمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں بابر بھائی سے مظفر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی اور اگر بڑے پیمانے پر آپ کو تحقیق کے معاملہ سامنے آ جائیں آپ کمپیر کرنا چاہیں تو ایک شیخ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی سکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے اور کسی بھی کسی کوئی بھی سوال ہو حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری شہر کلگری میں آئے مولانا صاحب آپ کا شکریہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ آج میں پہلی دفعہ آپ کے سٹوڈیو میں آئے ہوں تو میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اور شیخ صاحب کی نسبت سے شیخ صاحب کی کافشوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو یہ تشریف لائے خاص بہترین بڑی اوکیزن کے سلسلے میں اکرم جمعہ کا پروگرام تھا رفیق بھائی ماشاء اللہ اور جو اتنا جو بڑا پروگرام ہوا ہے اور خالصتا نارت امیرک میں تو یہ سمجھ چاہوں نارت امیرک کے حوالے سے کسی کے بلکہ میں شیخ صاحب سے بوجھوں گا کہ آپ کے ایکسپیرینس میں اتنی بڑی تقریب ماشاء اللہ آپ کے کبھی ایکسپیرینس میں آئی سامنے کوئی مسلمان ہوئے ہوں میں ابتدا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں سوفار کہیں پہ بھی اتنے بڑے لوگ کسی شخص کا اس انداز میں جس کو خوشاندیت کہا گیا ہے اور اپنے دامن میں جس طرح سے یہاں کے لوگوں نے لیا ہے یہ کلگری کو ایک سعادت ملی ہے اور آپ لوگ میرا خیال ہے کہ اس کام کو جاری رکھیں یہ سلسلہ جب بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں صرف جیسے شفیق صاحب نے مولانا نے کہا میں ایک کال اووے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں حاضر تک آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے میں ایک بار نہیں کئی پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کی مدد کرنا مسلم کاؤنسل آف کی ہیلپ کرنا فائننشل اور رضا کرنا طور پر یہ ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ مصی والے ہی ماشاءاللہ مسلمانوں کے نام و نمود کے لیے اور ان کے عزت و وقار کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایم سی سی کے امام جمال حمود صاحب کا کردار ایک ایسا کردار ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں دن ہو یا رات ہو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں دن اسلام کی خدمت کے لیے اور ایم سی سی کی جو خدمات ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ایم سی سی کی جانب سے کل عید کا اعلان کر دیا گیا ہے انشاءاللہ کل عید کی نماز اکرم جمعہ کے علاوہ دیگر مساجد میں دیگر مسلم میں دیگر ہالز اس میں ضرور شرکت کریں اس کے علاوہ اکرم جمعہ مسجد میں آج رات کو چاند رات منانے کا احتمام کیا گیا ہے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو کامیاب کریں کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے ہم عید جو ہماری خوشی کا دن ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کیونکہ چاند رات کو کس طرح سے احتمام کر رہے ہیں وہاں پر بہت سارے فوڈ سٹالز بھی ہوں گے اس کے علاوہ وہاں پر فائر ورک بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات ہمارے امام جمال حمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس درخواست کرنے چاہوں گا اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں جب تک کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی حضرت آپ شکریہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹیمپل کمیونیٹی سینٹر میں عید کی نماز 8.30 پہ ہوگی مطلب 8.30 پہ نماز انشاءاللہ کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد فارغ ہو کہ نوبے تک لوگ اپنے گھر میں چلے جی دوستو سارے آٹھ بجی ٹیمپل کمیونیٹی ہال میں ماشاءاللہ امام مولانا شفیق صاحب بھی وہاں پر نماز عید کا احتمام کریں جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں ٹیمپل میں وہاں بھی جائیے جہاں جہاں شہر بربے نمازوں کا احتمام ہے اپنی سہولت کی مطابق ضرور جائیے آپ لوگ انشاءاللہ کل آپ سے پرگرام میں ملقات ہوگی جب تک کی